کل کوہستان میں انتہائی سنگین واقعے میں نو چینی انجینئر سمیت گیارہ افراد ایک دھماکے میں علاق ہو گئے تھے آج یہ مومہ پاکستان کی سرکاری حیثیت میں حل ہو گیا ہے چوبیس گھنٹے تک یہ سرکاری حکومتی تذذب جانی تھا یا بتایا گیا تھا کہ داسو ڈیم جانے والی ٹیم کی حلاکت کا پراثرار سانحہ دیکھا جا رہا ہے کہ حادثہ ہے یا دہشتگرد حملہ بلاخر آج حکومت پاکستان نے باقاعدہ تسلیم کر لیا ہے کہ کوہستان میں چینی شہریوں پر دہشتگرد حملہ تھا وزیر اطلاعات یا فواد چودری نے آج تذدیق کی کہ داسو کے واقعے کی اتدائی تفیش میں بارودی بواد کے استعمال کی تذدیق ہو گئی ہے ان کا کہنا تھا کہ دہشتگردی سے انکار نہیں کیا جا سکتا حکومت چینی سفارت خانے کے ساتھ قریبی رابطے میں ہے وزیر اعظم خود خود تمام پیش رفت کی نگرانی کر رہے ہیں یہ اتنا سنگین واقعہ ہے کہ اس نے اس کا نشانہ یقینا سی پیک تھا پاکستان چین دوستی تھی اور اس کے اثرات بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس واقعے کے بعد کل جو ایک اہم اجلاس ہونا تھا جی سی سی کا جوائنٹ کمیٹی آن سی پیک کی یعنی کہ پاکستان چین کی ایک مشترکہ وزارتی کمیٹی ہے جو کہ سی پیک کا اس کے منصوبوں کا جائزہ لیتی ہے مرحلہ وار جائزہ لیتی ہے کل اس کا بہت اہم اجلاس تھا لیکن اس واقعے کے پس منظر میں یہ اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے کل پاکستانی دفتار خارجہ نے چینی ورکرز کی ہلاکتوں اور بس کھائی میں گرنے کے ہو میکینکل خرابی کا جواز پیش کیا تھا لیکن آج حکومت پاکستان میں تسلیم کر لیا ہے کہ یہ ایک دھماکہ تھا اس پوری صورتحال کے حوالے سے یہ بہتی سنگین واقعہ ہے کیونکہ اب سے چند ہفتے قابل ہی کوئٹا کے سرینہ ہوتل پر ایک بڑا دہشتگرد حملہ ہوا تھا یہ سرینہ ہوتل میں حملہ اس وقت ہوا تھا جب اطلاعات کے مطابق چین کے پاکستان میں صفیر وہاں پہنچنے والے تھے اس سے پہلے کئی واقعات ہو چکے ہیں گوادر میں پی سی ہوتل پر حملہ ہوا تھا جہاں پر چینی موجود تھے اور کراچی میں بھی چینی کانسلر جنرل پر حملہ ہو چکا ہے یہ چینی باشندوں کی پاکستان میں سی پیک کے منصوبوں کی پاکستان میں سیکیورٹی اس کے انٹیلیجنس آلہ ترین سطح پر پاکستان میں اس کے لیے نظام وضع کیا گیا ہے یقیناً کل کا واقعہ ایک بڑا سیکیورٹی لیپس ہے اور آج ایک بار پھر چین کی حکومت نے اس حوالے سے اپنی شدید تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ اس واقعے کی اب مشترکہ تحقیقات کی جائے گی غیر معمولی فیصلہ ہوا ہے حکومت چین ایک آلہ سطحی وف پاکستان بھیج رہی ہے اور جہاں پر پاکستان و چین مل کے اس پورے واقعے کی تحقیقات کریں گے آج چین کے دفتر خارجہ نے ایک بار پھر اس پورے واقعے پر اپنی شدید تشویش کا اظہار کیا اس واقعے جس میں چینی اہلگاروں کی بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ہوئیں چین بہت صدمے میں ہے چینی کمیونس پارٹی اور چینی حکومت اس واقعے کو قریب سے دیکھ رہی ہے پارٹی اور ریاستی حکام نے فوری طور پر بہت اہم ہدایات جاری کی مطالبہ کیا کہ کوئی قصر نہ چھوڑی جائے زخمیوں کے علاج اور مرنے والوں کے معاملات کو ٹھیک طرح سے نمٹائیں فوری طور پر اس واقعے کی وجہ معلوم کریں متعلقہ سیکیورٹی رسک کا گہرائی سے جائزہ لیں اور چینی اہلکاروں کی جان کی حفاظت کو یقینی بنائیں پاکستان نے مختلف چینلز کے ذریعے افسوس اور تازیت کا اظہار کیا ہے اور اہد کیا ہے کہ زخمیوں کا مکمل علاج ہوگا اور پاکستان میں موجود چینی اہلکاروں، اداروں اور منصوبوں کو محفوظ بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی آج چین دو طرفہ ادارہ جاتی ورکنگ گروپ پاکستان بھیجے گا تاکہ متعلقہ کام میں مدد کی جائے اب جبکہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ یہ ایک دہشتگردی کا واقعہ ہے تو یہ ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ وہ سیکیورٹی حصار، وہ حفاظتی انتظامات جو کہ پاکستان کی ذمہ داری ہیں چینی باشندوں کے حوالے سے، سی پیک کے منصوبوں کے حوالے سے جو اس میں لوگ کام کرتے ہیں یقیناً اس میں ایک بڑا کمی دیکھنے میں آئی ہے یہ ایک فیلئر تھا، ہر لحاظ سے ایک سیکیورٹی فیلئر تھا اور یقیناً یہ ایک بہت ہی مہنگا واقعہ ہے اس لحاظ سے کہ سی پیک کے حوالے سے پاکستان اور چین کے درمیان جو ایک قریبی تعلق ہے، جو قریبی رشتہ ہے اس میں سیکیورٹی کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے اور یہ ہم دونوں ملک اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ دنیا کی اہم ترین قوتیں پاکستان کا سب سے بڑا ہمسایہ بھارت اس کا اعلانیہ دشمن ہے پاکستان کے پاس انگنت ثبوت موجود ہیں کہ بھارت کی خفیہ ایجنسی رو اور اس کے علاوہ افغالستان کی خفیہ ایجنسی انڈی ایس بی الہدہ الہدہ مشترکہ طور پر پاکستان میں چین مخالف اور سی پیک مخالف حملوں میں دشتگردی کے واقعات میں ملوث رہی ہے لیکن بہرحال سیکیورٹی کی ذمہ داری پاکستان کی ہے اور اس قسم کا واقعہ اگر ہو جاتا ہے تو وہ سیکیورٹی فیلئر ہی قرار پاتا ہے اور پاکستان کے لیے یہ یقیناً ایک ایمبارسمنٹ کی بات ہے اس پوری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے محترم مشاہد حسینچ سید ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئمن سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع بہت بہت شکریہ مشاہد صاحب آپ نے ہمیں جوائن کے ہی سیریس واقعہ ہے آج پاکستان نے بلاخر تسلیم کیا ہے کہ یہ ایک ٹیرر انسیڈنٹ ہے ٹیرر سٹرائک تھی سیریس امپلیکیشنز ہیں اس کے لیے سر اسلام علیکم جی کامران صاحب اور آپ کے بیوز کو بڑا اسلام علیکم اور میں سمجھتا ہوں میں اعتفاق کرتا ہوں آپ سے کہ یہ سی پیک پر جب سے سی پیک شروع ہوا ہے آٹھ سال پہلے یہ سب سے سنگین اور سب سے خوفناک حملہ ہے جو پاک چین دوستی کے دشمن ہیں ان کی طرف سے اور یہ انہوں نے کامیابی سے کیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے کچھ ہمارے سیکیورٹی کے انتظامات یا ہمارے انٹیلیجنس کے انتظامات یا ہمارا اوورال سسٹم جو ہے جس میں ہم نے ایک سپیشل سیکیورٹی ڈیویجن تیار کی ہے سارا انتظامات بھی کی ہیں اس میں ایک کتائی ہے کہ دہشتگرد کامیاب ہوئے اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے خیال میں کہ اس کے پیچھے جو ماسٹرمائنڈ تو ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسی رو ہوگی کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا انہوں نے ڈوسیر بھی دیا ہمیں فورن منسٹری نے پچھلے چند ماہ پہلے جس میں کہا گیا تھا کہ ہندوستان کی ریاستی دہشتگردی کے حوالے سے ستاسی ٹریننگ کیمپس بنائے ہیں رون پاکستان کے خلاف کاروائی کے لیے چھے سٹھ افغانستان میں اور اکیس پاکستان اکیس ہندوستان میں تو اس حوالے سے ایشو یہ ہے کہ یہ کہاں ناکامی ہوئی کیوں نہیں ایس او پیز فالو کیے گئے اور اتنے دور دراز علاقے میں اگر چینی جا رہے تھے اپنے ایک سی پیک پروجیکٹ میں تو ان کی حفاظت کا مکمل انتظام کیوں نہیں کیا گیا لگتا ہے کہ جو دہشتگرد ہیں وہ خاصے ہوشیار ہو گئے ہیں خاصے سوفیسٹیکیٹڈ ہو گئے ہیں ہمیں بہرحال یہ کہنا پڑے گا جیسے کہ آپ نے کہا کہ مقابلہ ہے روح ہمارے خلاف ہے اور پھر ظاہر ہے کہ بہت پوری قوت سے وہ ہمارے اور اعلانیاں اس کے خلاف ہے لیکن دوسری جانب ہم نے بھی چین کے ان منصوبوں کو چینی شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے باقاعدہ یہ ذمہ داری پاک فوج نے لی ہے اور اس کے لیے باقاعدہ ایک ڈیویجن کام کر رہا ہے اس کا ایک پورا ایک انٹیلیجنس سیٹ اپ ہے اور جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اس مقابلے کے اندر بہرحال اس جگہ جو ہے یہ ہماری کمزوری سامنے آئی ہے اور کوہستان جیسے علاقے میں انہوں ان کے پاس اتنی سالیڈ انٹیلیجنس تھی وہاں انہوں نے یہ ایکسپلوسیف پلانٹ کیے اور پھر ظاہر ہے کہ اس کے ڈیویسٹیٹنگ ایمپیکٹ ہم نے دیکھنے میں آیا تو ہمیں خود بھی کچھ سوڈ سرچنگ کرنی ہوگی مشاہد صاحب جی میں سامنے تو بنیادی رسپونسبلیٹی تو ہماری ریاست کی ہے حکومت کی ہے اور سیکیورٹی اداروں کی ہے کیونکہ دیکھیں جی ہم نے ذمہ داری سنبھالی ہے چین کے لیے دفاع کرنے کے لیے وہاں ہمارے مہمان ہیں اور دس بارہ ہزار جو چائنیز انجینئرز ایکسپرس ٹیکنیشنز ہیں وہ تو سب خوفزدہ ہو جائیں گے اور چائنہ کی طرف سے سخت بیان بھی آیا ہے اور آپ نے دیکھ لیا ہے کہ جو جی سی سی کی میٹنگ ہونی تھی سولہ تاریخ کو جوائنٹ کوپریشن کمیٹی سی پہ کی وہ بھی ملتوی ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے دہشتگرد جو ہیں پیچھے رو ہے پیسہ ان کا ہے ماسٹر مائنڈ وہ ہے لیکن کرنے والے تو پاکستانی ہے نا دہشتگرد وہ پاکستان میں مقیم ہے ان کی انٹیلیجنس بھی ہے ان کے پاس وسائل بھی ہیں ان کے سلیپر سیل بھی ہیں اور ان کو چائنیز کی موومنٹ کا پورا معلوم تھا تو اس لیے چین اپنی ٹیم بھیج رہا ہے چیک کرنے کے لیے کہ کہاں غفلت ہوئی کہاں نلائکی ہوئی کہاں غلطی ہوئی اور اس کی نشاندہی مکمل طور پر کی جائے اور نہ صرف کی جائے دیکھیں یہ پہلا حملہ نہیں ہے پچھلے دنوں ابھی کوئٹا میں سرینہ میں ہوا اس سے پہلے پی سی گوادر میں ہوا اس سے پہلے کراچی کانسلیٹ جنرل میں ہوا تو ایک پیٹن ہے کہ اتنے ہائی پروفائل جگہ ہو یا داسو سے دودھ دراز جگہ ہو جب یہ چاہتے ہیں دہشتگرد سٹرائک کرتے ہیں تو ہمارے سسٹم میں ایک بہت بڑا ایک گیپ ہے اور ایک خلا ہے جو میرے خلال پل کرنی پڑے گی یہ تو بات ہو گئی اس کے ساتھ ہی مگر یہ بتائیے گا کہ بہرحال چین جانتا ہے اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اس کی دشمنی اس وقت بھارت کے ساتھ ہے پاکستان کی دشمنی بھارت کے ساتھ ہے بھارت اعلانیہ دشمن ہے بھارت اعلانیہ سی پیک کا مخالف ہے بھارت تنہا نہیں ہے تو یقیناً سیکیورٹی کی ذمہ داری ہماری تھی اور یہ ہمارا اس معاملے میں ویکنس سامنے آئی ہے لیکن سی پیک کو آپ کے خیال میں بائی آل میز اس کو تو اس حوالے سے کوئی خطرہ آپ کو نظر نہیں آتا یا چین کی تشویش سے وہ کسی اور طریقے سے تو ٹرانسلیٹ نہیں ہوگی کیونکہ یہ تو جوائنٹ ٹارگٹ تھا پاکستان اور چائنہ اور سی پیک ایک مشترکہ ٹارگٹ ہے بھارتیوں کا یا دوسری ایجنسیز کا نہیں جی اس میں سی پیک متاثر نہیں ہوگا اور نہ پاکستان چین دوستی کی جو تعلقات ہیں جو ابھی شروع نہیں ہوئے اس میں پچاس سال ساٹھ سال پرانے تعلقات ہیں اور اس سال ہم اس کی ستر سال دوستی کے بنا رہے ہیں وہ متاثر نہیں ہوں گے کیونکہ چین کو بھی معلوم ہے پاکستان کو بھی معلوم ہے ہمارے مشترک کا دشمن کون ہے ہندوستان کے علاوہ اس کی پشت بنائی کون کر رہا ہے اور کون لوگ چاہتے ہیں پاکستان چین دوستی میں رکھنا ڈالنا کون لوگ چاہتے ہیں سی پیک کو ڈی سٹیبلائز کرنا تو ظاہر ہے ہم دشمنوں کے ہاتھوں میں انہوں کھیلیں گے تو اس کو ہم نے دوستی کو مزید مستحقم کرنا ہے اور چین کا تو ویسے بھی ویجن بہت دور درست ہوتا ہے اور پاکستان نے بھی بڑا زوردار طریقے سے چین کا ساتھ دیا ہے چین نے ہمارا ساتھ دیا ہے تو وہ اور نہیں ہوگا لیکن ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اب ایک نئی لہر آ رہی ہے دہشتگردی کی افغانستان کی صورتحال دیکھ لیں ہندوستان کے ازائم دیکھ لیں تو کیا اب جیسے کہ یہ ایک ایک ایکسٹرورنری بات ہے کہ اس کی جوائنٹ انویسٹگیشن ہوگی چین سے ایک بڑا ڈیلیگیشن یا ایک بڑا ٹیم یہاں پہ پاکستان پہنچ رہی ہے تو فیوچر اورینٹڈ ہمارا انٹیلیجنس کوپریشن ہمارا سیکیورٹی کوپریشن کہ اس سیکیورٹی کارڈن کو چین بڑا ایکیوٹ ہے ٹکنیلوجیکلی اور دوسرے معاملات کے حوالے سے ان کی انگریس ہے ان کی انٹیلیجنس ہے تو آپ کے خیال میں کوئی جوائنٹ ہے اس کا ہمارا میکنزم بنے کہ فردر اس کو سٹرنگتن کریں سیکیورٹی کو اور ان اٹیکس کو جو کہ چائنہ پاکستان انٹی اٹیکس ہیں یا انٹی سی پیک اٹیکس ہیں میرے خیال ہے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے چین کا بڑا وسی تجربہ ہے خاص طور پر یہ ٹیلی فون ٹیپنگ کے حوالے سے ٹکنالوجی کے حوالے سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے دیکھیں جی مسئل تو یہ ہوا نا کہ ہماری انٹیلیجنس اس کو خبر نہیں ملی کہ حملہ ہونے والا ہے نہ کوئی وارننگ تھی کہیں اس کا مطلب یہ سرپرائز اٹیک تھا سرپرائز نہیں ہونا چاہیے تھا اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے دیشتگرد اس سے آگے ہیں تو اب میرے خلال میں ہمیں اثر نو اس کا جائزہ لینا پڑے گا اور ایک نئی سٹریٹیجی تیار کرنی پڑے گی جو مشترکہ سٹریٹیجی ہونے پڑے گی بندے تو ہمارے ہیں اس وقت سیکیورٹی کے ادھارے بھی ہیں ڈیویجنز بھی ہیں لیکن چائنیز کی جو ہیلپ ہے وہ ٹکنالوجی کے حوالے سے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے وہ ہمیں لینی پڑے گی کیونکہ یہ معاملہ اب نارمل روٹین کے طریقے سے ہم ڈیل نہیں کر سکتے اس کو ایک ہائر لیول پر کر سکتے اور کوئی حملہ ہم برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ یہ پھر بہت خطرہ آ جائے گا کل کو چائنیز جو آنے چاہتے ہیں ادھر انویسمنٹ کے لیے یا کام کر رہے ہیں سی پیک پروجیکٹس پر ان کے لیے دشواریہ ہونے ہیں تو یہ میرے کمی اچھا فیصلہ ہے جو انٹیلیجنس انگل ہے وہ کتنا سیریس ہے کہ ایک تو یہ جو بریچ کیا ہے سیکیورٹی کا جو ان کے پاس اس کی انٹیلیجنس تھی وہ تو اپنی جگہ ہے ٹائمنگ آپ دیکھیں کہ جیسی سی کی میٹنگ سے ایک روز پہلے اس واقعے کو کیا گیا ہے اور ایک بہت عرصے بعد جیسی سی کی میٹنگ ہونی ہے اور اب انویسمنٹ فیس شروع ہو گیا ہے راشقائی دوسرے جتنے ہمارے یہ ایک نامک زونز بنے ہیں تو مارولیس ٹائمنگ ہے اس کو کہنا چاہیے دیکھیں یہ بڑا ہائی پاورڈ ایک سٹریٹیجک ایک سوفیسٹیکیٹڈ ماسٹر مائنڈ پلاننگ ہوئی ہے یہ صرف لوکلائز آپریشن تھی ہے لوکلائز کو تو لوگوں کو استعمال کیا گیا لیکن اوورال جو ٹائمنگ کے حوالے سے کانٹیکس کے حوالے سے پاکستان کے رول کے حوالے سے پاکستان چین دوستی کے حوالے سے یہ جنہوں نے بھی کیا ہے وہ بڑا ایک سٹریٹیجک سوچ رکھنے والے ہیں اور یہ رو والے لوگ جو ہیں ان کا تعلق موسارڈ سے بھی ہے ان کا تعلق سی آئی اے سے بھی ہے تو یہ جانتے ہیں اپنے تارگٹ کرنا لیکن we have to be ahead of the game ہم بھی ہماری بھی انٹیلیجنس بہت سوفیسٹیکیٹڈ رہی ہے ہم تھوڑا سا گارڈ میرا گر گیا ہے ہم نے روٹین میں معاملات کو دیکھا اب چین کی مدد سے ہمیں کرنا پڑے گا اور میرے خیال میں جوائنٹ چائنیز پاکستانی انٹیلیجنس کلیبریشن اور ایک کاؤنٹر ٹیرر سٹریٹیجی کی بھی ضرورت ہے کیونکہ حالی میں آپ نے دیکھا ایک ویڈیو بھی آئی تھی کہ اسی علاقے میں کچھ سو کال لوکل طالبان تھے جو کھلا کھلا پھر رہے تھے اور اس پر کوئی کاروائی بھی نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ایسے انصر ہیں پاکستان کے اندر موجود جو پاکستان چین دوستی کو خراب کرنا چاہتے ہیں اور جس کے پیچھے ہمارے ہندوستان کے جو دشمن ہیں وہ اس کے پیچھے ہیں تو یہ ہمیں اب بہت سیریس لی لینا چاہیے اور یہ آئندہ یہ ہونا کہ نیور اگین یہ احد کرنا پڑے گا ہماری ریاست کو ہماری سیکیورٹی داروں کو اور ہماری انٹیلیجنس کو اور چین سے مل کے یہ ہم کام کر سکتے ہیں کوئی راکٹ سائنس نہیں یہ مین میڈ پرابلم ہے اور اس کا مین میڈ سلوشن ہوگا تینکیو سو مچ بہت بہت شکریہ آپ شاید حسین سے یہ سب چیئرمن سینٹ کی سٹانڈنگ کمیٹی برائیٹ ڈیفنس کے چیئرمن ہیں اور آپ نے سن لیا کہ بہت ہی سیریس بہت ہی ڈیویسٹیٹنگ واقعہ ہے کیونکہ یہ تنہا واقعہ نہیں ہے اس سے پہلے کوئٹا کے سرینہ ہوتل پر حملہ ہوا تھا جائیں اطلاعات کے مطابق چینی سفیر پہنچنے والے تھے اس کے علاوہ گوادر پی سی پہ حملہ ہوا کراچی میں کاؤنسلیٹ پہ حملہ ہوا اور پھر یہ حملہ یقیناً یہ سی پیک پہ حملہ ہے چین پاکستان دوستی پہ حملہ ہے لیکن باہرحال یہ پاکستان کی ذمہ داری تھی اور آئندہ دونوں ملکوں کو مل کے اس صورتحال سے نمٹنے کی مشترکہ حقوط عملی تجویز کرنی ہوگی ہر صورت میں ایسے کرنا ہوگا